بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر دکانوں کے اوپر بکھتے ہیں وہی ٹیسٹ جو ہم باہر جا کر بہت مہنگے کھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کی ایک ایسی ریسپی بتاؤں گا انتہائی آسان کم مثالوں والی کہ جب آپ گھر کے اندر ٹرائی کریں گے تو آپ ہمیشہ یہ بناتے رہیں گے تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ پائے ڈوب جائیں زیرہ ہے جی نمک ہے دو چمچ لال میرچ ایک چمچ حلدی ڈیڑ چمچ اور خوشک جو دنیا ہے پیسا ہوا یہ تقریبا ڈیڑ چمچ دالچینی ہے بڑی علاچی ہے اور چھوٹی علاچی ہیں یہ اس کے اندر ڈال دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ ڈال دینے ہیں دو سے تین ہیٹ مٹ رہے ہیں اور چار سے پانچ اس کے اندر سبز میرچے ہیں اور تقریبا دو سے اڈائی چمچ تھوم اور ادرک یہ کٹا ہوا ہے یہ بھی ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پاس سبز پیاز ہو تو وہ بھی ڈال دیں یہ اس سے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کے بعد اس کا ہم ڈکن لگائیں گے سیٹیاں میں نے دیکھ لی ہیں کوئی بند نہیں ہے اس کی نوزل اور یہ ستر فیصد بھرنا ہوتا ہے تیس فیصد ہر حالت میں اس کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ جو گیس اور ہوا ہے اس کے لیے اور اس کو ٹیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں سیڈ میں بکھرتی جا رہی ہے افغان کزان ایک کمپنی ہے جو کہ یہ پریشر ککر جو افغانی پریشر ککر ہے یہ پورے پاکستان کے اندر وہ آن لائن بزنس کر رہی ہے اور باہر دنیا میں بھی وہ یہاں سے بہی رہی ہے یہ ککر آؤٹڈور اور انڈور دونوں جگہوں کے لیے بہترین ہے تھوڑے وقت کے اندر یہ چیز کو ابال دیتا ہے اور یہ ککر عرب ممالک کے اندر اور یورپ کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے میں نے ایک گورے کی ویڈیو دیکھی جو سرویول بوش کرافٹ میں بڑا گوشت کو کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جنگل کے اندر یہ اس ککر کے اندر جو ہے آؤٹڈور ککنگ کر رہا ہے تو میں نے یہ پھر ککر منگوایا اور اس کے اندر آج ہم چار پائے بڑے جانوار کے ایک ساتھ ہم پکا رہے ہیں اور اس خوبصورت انوائرمنٹ کے اندر ستر فیصد اس کو بھرنا چاہیے تیس فیصد اس کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو گیس اور ہوا کے لیے اور یہ آدھے ٹیم کے اندر یہ ککنگ کر دیتا ہے عرب ممالک کے اندر اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اونٹ کا گوشت جو باقی کمپنیز کے پریشر ککر ہیں ان میں جلدی گلتا نہیں ہیں تو اس کے اندر جلدی گل جاتا ہے اور یہ دیگی لوے سے بنا ہوا ہے تو افغان کزان جو کمپنی ہے ان کا یہ نمبر بھی چل رہا ہے یہ بہت خوبصورت ککر اگر آپ لوگ آرڈر کریں گے اور اس میں پرومو کورڈ اگر آپ یہ لگائیں گے ٹوریزم نیوز پی کے تو آپ کو جو ڈلیوری کے چارجز ہیں وہ نہیں لگیں گے مطلب آپ کے گھر تک یہ پرادیکٹ فری میں پہنچ جائے گی اس کے جو پیسے انہوں نے لینے ہیں وہ نہیں لیں گے تو آپ نے جب یہ پرچیز کرنا ہے تو ان کو ٹوریزم نیوز پی کے پرومو کورڈ لازمی بتانا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو یوٹیوب فیملی ہے میں ان کو اس طرح کی خوبصورت چیزیں بھی بتاؤں اور اس کے اوپر ان کمپنیز سے ڈسکاؤنٹ بھی لے کے دوں آج سے دس مہنے پہلے جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی طرح کے ککر کی تو وہ میرے فیس بک پیج پر اڈائی سے تین لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہ پرچیز بھی کیے تھے کیونکہ یہ خوبصورت ہی بہت زیادہ ہے اور یہ جو اس کی قسم ہے یہ ہنڈی کی طرح بنا ہوا ہے ہنڈیا کی طرح اور خوبصورت سے ہنڈل لگے ہوئے ہیں تو اس مارڈل کا نام میسی پریشر ککر ہے اور ان کے پاس بہت سارے اور بھی خوبصورت پریشر ککر ہے بڑے سے بڑا پریشر ککر ہے اگر آپ ہوتل کے اندر ہیں کوئی آپ زیادہ ککنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اسے لیٹر تک بھی پریشر ککر موجود ہیں افغانی پریشر ککر اور ایرانی پریشر ککر اور کئی قسم کے ان کے پاس یہ موجود ہیں اور آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اس خوبصورت جگہ کے اندر کوکنگ کرنے کی اس کے اوپر آپ نے اپنی قیمتی آراز سے مجھے ضرور نوازنا ہے تاکہ میں اگر کوئی کمی یا بیشی کمی بیشی ہے تو اس کو میں دور کر سکوں اور میرا یہ جو چینل ہے یہ چونکہ میں اس طرح کی ہیڈن بیوٹی کو پرموٹ کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو جو باقی آپ کے دوست ہیں ان تک بھی یہ لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بان سکیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی